دنیاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف چھے ہزار برس ہوئے کہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور زمینوں آسمان بنائے اور اس سے پہلے خدا ہمیشہ کے لیے معتل اور بیکار تھا اور عزلی طور پر معتل چلا آتا تھا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی صاحبِ عقل اس کو قبول نہیں کرے گا مگر ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے اگر چاہے تو کروڑوں مرتبہ زمینوں آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بناوے اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا جو ہم سب کا باپ تھا اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے اور اس سلسلہ کی عمر کا پورا دور سات ہزار برس تک ہے یہ سات ہزار خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے سات دن یاد رہے کہ قانونِ الٰہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے سات ہزار برس کا دور ہوتا ہے اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانوں میں سات دن مقرر کیے گئے ہیں غرز بنی آدم کی عمر کا دور سات ہزار برس مقرر ہے اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانچ ہزار برس کے قریب گزر چکا تھا یا بتبدیلِ الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے پانچ دن کے قریب گزر چکے تھے جیسا کہ صورت والعصر میں یعنی اس کے حروف میں عبدد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ صورت نازل ہوئی تب آدم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو صورت موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے اس حساب سے انسانی نو کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھ ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہے قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے روح سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے اور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور پھر پانچمہ ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا یہی وہ ہزار ہے جس میں ہمارے سید و مولا ختمی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لئے مبوس ہوئے اور شیطان قید کیا گیا اور پھر چھٹا ہزار شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرون سلاسہ کے بعد شروع ہوتا اور چودمی صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر ساتمہ ہزار خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور اصلاح اور تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے اب ہم ساتمہ ہزار کے سر پر ہیں اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ زمانے ساتھ ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے جس سے مسیح معود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیشگوئی نکلتی ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اپنے کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی پیرایا میں خبر دیتے ہیں اور نیز دجالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہ تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارہ میں کی ہے تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس پیشگوئی کی صحت سے بھی منکر ہیں بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس پیشگوئی کو ثابت کرو مگر افسوس کہ اگر وہ قرآن شریف کو سوچتے یا اس میں غور کرتے تو انہیں اقرار کرنا پڑتا کہ یہ پیشگوئی قرآن شریف میں نہائیت سراحت سے موجود ہے اور اس قدر سراحت سے موجود ہے کہ دانا کے لئے اس سے بڑھ کر تفصیل کی حاجت نہیں سورت تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیح دے کر پھر مریم کی طرح نفق روح ان میں بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے جیسا کہ براہین آمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مریم اسکن انتا وزوجک الجنتا یعنی اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ اور پھر فرمایا یا مریمو نفخت و فی کے مر روح صدقے یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا علیہ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورہ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو ایسا ہی سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے اور قرآن شریف سے مستمبت ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے ایک وہ زمانہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے اہد میں آنے والا تھا جس سے پناہ مانگنے کے لیے اس آیت میں اشارہ ہے غیر المغذوبِ علیہم وللزعالین الفاتحہ آیت نمبر سات اور اسی زمانہ کے لیے یہ پیشگوئی سورہ نور میں موجود ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا سورہ نور آیت چھپن اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے تب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روح زمین پر متمکن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخشے گا جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْحِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ اصف آیت نمبر دس یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ تا دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے یہ بھی مسیح مہود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ الْحِجْرِ آیت نمبر دس یہ بھی مسیح مہود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور قرآن شریف کی روح سے مسیح مہود کے زمانہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابعت ہے عقل مندوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآنی تسلی بخش ہے اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ تورات میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی پیش گوئی ہے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خبری ہے کیونکہ وہ الفاظ بھی مجمل ہیں اور اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا مثلاً اگر صاف لفظوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیش گوئی کی جاتی کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کا اسم مبارک محمد ہوگا اور آپ کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہوگا اور آپ بنی اسماعیل کے خاندان میں سے ہوں گے اور مدینہ میں حجرت کریں گے اور موسیٰ سے اتنی مدت بعد پیدا ہوں گے تو ان نشانوں کے ساتھ کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا تھا اور